السلام علیکم ارمیش آفیشل پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے رکھ سے بسمیل کے لاسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے پارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آج جو لاسٹ اپیسوڈ تھا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سارنگا جو ہے وہ پوری طرح سے موسا کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ قدرت الہین سے رشتہ بھی مانگتے ہیں لیکن وہ جو ہے انہیں رشتہ نہیں دیتا ہے دوسری طرف جو ہے قدرت الہین اپنی بیوی سے کہتا ہے تو وہ اسے ہم جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا ہے جب موسا کو پتا چلتا ہے تو موسا غصے میں جاتا ہے اور جا کے جو ہے زورہ کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا باپ جو ہے اسے منا کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف زورہ جو ہے وہ ساری بات بتاتی ہے پیر قدرت الہین کو تو وہ بھی پھر بھی اس سے خوش ہوتا ہے موسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے بلکل ٹوٹ گیا ہوں ختم ہو گیا ہوں وہیں تو صرف پیر قدر دران احمد سے کہتے ہیں تو احمد کہتا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں شادی کے لئے تیار ہوں زہرہ اور اس کی جو بی بی ہوتی ہے پیر بنی صاحب سے بات کرتی ہے زہرہ تو وہ جو ہے پیر قدر دران اس سے اس کی بات سن لیتا ہے دوسرے میں ایک شہر جار گینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے خودکشی کر لیتا ہے اور دوسری طرف جب نکاح کا وقت آتا ہے تو احمد جو ہے وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے نکاح نہیں کروں گا کیونکہ زہرہ جو ہے وہ نہیں رہ سکے گی موسیٰ کے بغیر اور دوسری طرف وہاں پہ موسیٰ آتا ہے تو وہ پیر قدر دران موسیٰ سے کہتا ہے کہ کیا تم زہرہ سے شادی کرو گے اور وہ اسے معاف کر کے گلے بھی لگا لیتا ہے دوسری طرف جو ہے ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہیں پہ جو مراد نہ مراد ہے وہ اور سرنگا بھی جو ہے کافی خوش ہوتے ہیں اور جو ہے پھر جب نکاح ہو جاتا ہے موسیٰ اور زہرہ کا تو وہ دو نفل ادا کرتے ہیں اور جو ہے موسیٰ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ موسیٰ کو اس کے دل کی مراد مل جاتی ہے اور زہرہ کو بھی ایک اچھا گھر مل جاتا ہے اینڈنگ اس کی کافی اچھی تھی اور جو ہے ایک ہیپی اینڈنگ تھی جو کہ آرڈینس چاہتی تھی ایز یوزیول اور جو ہے اس میں اچھا کریکٹر دکھایا اور پھر قدرتلین نے بھی اپنے دل کو بڑا کیا اور زہرہ کو جو ہے اسے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ انسان برا ہو یا وہ برے عمال کرتا ہو یا وہ کسی طرح کے بھی کام کرتا ہو لیکن جو وہ سچے دل سے معافی مانگے اپنے رب کی طرف ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے ضرور عزت دیتے ہیں اور جو ہے ہمیں ان جاموں سے سیکھنا بھی چاہئے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے یہی کہ ہم لوگ جو ہے اگر اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لئے راستے خود ہی تلاش کر لیتے ہیں اور اگر ہم کسی کو سچے دل سے چاہیں گے تو وہ ضرور اللہ پاک ہمیں وہ چیز چاہے وہ کسی چیز کی طلب ہو چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو اگر ہم اس کو سچے دل سے چاہیں گے تو اللہ پاک وہ ہمیں ضرور عطا کریں گے اور آپ کو جو ہے اینڈنگ کیسی لگی آپ ہی اپنی رائک میٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا